29 نومبر کو پاکستان کے جانے مانے پترکار محمد زیاد الدین دنیا چھوڑ گئے اور ان کے چھے دن بعد ونوت دعا کے جانے کی خبر ملی یہ مجھ جیسوں کے لیے دورا جھٹکا تھا اور جھٹکا بھی ایسے سمیں لگا جب دونوں طرف کے حالات آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے اس شیر کی تصویر ہیں کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی زیاد الدین نے جس جس جگہ کام کیا تیاغ پتر میس کی دراز میں رکھے کیا جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو دفنانے کے بعد قبرستان سے سیدھے دفتر پہنچ گئے سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے زیاد صاحب نے بہت سہج کے ساتھ کہا پترکاریتہ کی دنیا میں چھٹی کہاں ہوتی ہے بے نظیر بھٹو سمیت کئی نیتہ ان سے مشورہ بھی کرتے تھے مگر کسی اوہدے یا صلاحکاری کی پیش کچھ کرتے ہوئے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں زیاد صاحب ناراض نہ ہو جائیں وہ موپر وہی بات کرنے کے عادی تھے جو ان کے من میں ہوتی ہے بھلے مو مالک یا ایڈیٹر کا ہو یا زیاد الحق یا پرویز مشرف یا نواز شریف کا زیاد صاحب نے سیکڑوں صحافیوں کو صرف کام نہیں سکھایا یہ بھی سکھایا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بات عام آدمی تک نمک مرچ کے بغیر اور سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کے بنا کیسے پہنچائی جاتی ہے وینر دوہ سے میری ملاقات ایک ہی ہو سکی اور وہ بھی لگ بھگ بیس وچ پہلے بی بی سی بوش ہاؤس کلپ میں ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کی اس بھیٹ میں ان کے ہندی لہجے میں ایک لٹک سی محسوس کرتے ہوئے میں نے اندھیرے میں تیر چلایا کہ ایسی لٹک تو سرائی کی لہجے میں ہوا کرتی ہے وینر جی نے کہا تو نے بالکل صحیح پکڑا میں ڈیرہ اسماعیل خان کا سرائی کی ہوں پھر میں نے ان پہ ایک بم اور گرایا اسا ہون تک فضول وچ انگریزی اردو اچ گالی کریں دے رہے گئے وینر جی کی آنکھیں چمک اٹھیں وہے تو بھی سرائی کی جان دی شیطانہ اس کے بعد دو سرائی کی آس پاس کے ماہور سے کٹ کے اپنی دنیا میں کھو گئے وینر جی نے بتایا کہ وہ ویبھاجن کے بعد دلی کی ایک شرنارٹھی کالونی میں جن میں مگر انہوں نے سرائی کی سے اپنا رشتہ ماں باپ کے مادہم سے ٹوٹنے نہیں دیا پھر انہوں نے ایک کان پہ خانساب کی طرح ہاتھ رکھ کے تان لی اور حضرت خاجہ فرید کی دو سرائی کی پنگتیاں سنائی ورش گزرتے گئے اور پھر میں نے یوٹیوب پہ ان کے ویلوگ دیکھنے شروع کی ہر ویلوگ میں وشے اور مدہ تو الگ الگ ہوتا مگر آنکھوں سے مسلح یقین کے لہجے میں بولتے وینوچ جی کو دیکھ کے کبھی کبھی جی چاہتا کہ انہیں چکھی لکھوں اور اس چکھی میں جانے مانے عرب قبی نظار قبانی کی بس یہ لائنیں لکھ بھیجوں کہ سچ کو کھلے بندوں یوں نہیں گھومنا چاہیے باہر کا خال اچھا نہیں ہے سچ کو جوٹ کے کپڑے پہنا کے گھر سے مگھا لیں زیاہ الدین ہو کے وینو دعا ان کی زندگی کا فلسفہ بڑا مختصر اور آسان سا تھا موج بڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے زیاہ صاحب کو کبھی سرکاری عزاز نہیں ملا سب جانتے تھے کہ وہ امکار کر دیں گے زیاہ صاحب خود کہتے تھے کہ سچائی سامنے لانا ایک پترکار کا کرتوے ہے کسی پہ احسان تھوڑی ہے ویسے بھی زیاہ الدین فیلڈ مارشل ایوب خان کی تانہ شاہی میں میڈیا سے جڑے اور آخری سانس تک ایسے ماحول میں جیون بتایا کہ جہاں اگر کسی پہ راج محل کی اور سے غداری سمیت کسی بھی طرح کا شک نہ ہو تو ایسے وقتی کی دیش بھکتی پہ شک ہونے لگتا ہے مگر ونوت دعا ایک بات میں زیاہ صاحب سے بازی لے گئے وہ شاید پہلے پدم شریف پترکار تھے جنہیں غداری کے مقدمے سے بھی سمانت کیا گیا دونوں کے جانے کا دکھ اپنی جگہ مگر وہ جو کہتے ہیں The show must go on